لبنان کے معاملے پر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں جہاں پر پیجرز کے بعد حزباللہ پر ایک اور اسرائیلی حملہ حزباللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکی سٹیٹوں میں دھماکے ہوئے تین افراد جانبہک سو زخمی ہونے کے اطلاع بیروت سے عرب میڈیا کے مطابق دھماکے گزشتہ روز پیجر دھماکوں میں جانبہک افراد کے جنازوں کے دوران ہوئے جبکہ کئی گھروں میں بھی دھماکوں گھروں اور گاریوں میں آگ لگنے کی اطلاعات ہیں پیجر حملوں میں ہلاکتیں بارہ ہو گئی ہیں تین ہزار کے قریب زخمی ہیں کچھ زخمی شامر ایران منتقل تاہم اکثریت کا علاج لبنان میں ہوگا دوسری جانب تائیوان کی پیجر کمپنی گولڈ اپولو کا کہنا ہے کہ پیجرز ایک اور کمپنی نے بنائے تھے میڈیا کے مطابق حملے اسرائیلی بدنام زمانہ ایجنسی موساد کا حملہ تھا اسرائیل نے ہر پیجر میں بیٹری کے ساتھ دھماکہ خیز مواد اور بٹن نصف کروایا تھا ادھر حزباللہ نے درجنوں میزائل اسرائیل پر داغ دیئے